اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور چینل آن لائن ارننگ بند ملک اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اس چینل پہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے اتھینٹک اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں سو آج کے جو ٹوپک یہ کافی بینیفیشل اور ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے رئے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے بلکل فری آف کاؤس سیمپل میتھر کے ساتھ بیٹی یا ہیلس ٹپس یا فٹنس پہ ایک اچھی سی ویبسٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے کیسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے آج کی ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اس کو ایند تک دیکھنا ہے کیونکہ تب ہی آپ کے ہاں پہ سمجھ آئے گی بال ایک ایکQue van رجولی added Anyway تو یہاں پہ آپ کو ہماری چیل پہ کافی useful ویڈیوز مل جائیں گی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جو اللائن ارننگ Canyon میں ملک پہ تو یہاں پہ دیکھیں جو راڈن رننگ کا جو بھی ڈرن پلٹا ہے تو یہ پہج اертان نہیں ہوتا کہ آپ وہ کلک کر رہیں اور بیسے کمانے اپنے پہ لائے اضافت نہیں نہیں ہوتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے آبیسلی بورنگ ہوتا ہے ایک ویڈیو کو آپ دس پیس پچاس منٹ تک دیکھیں تو وہ بورنگ ہوتا ہے لیکن جب کچھ آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا تو اس لیے آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے دیکھیں جو جو ہے نا بیوٹی ٹپس اور اس کے جو ٹاپکس ہیں ٹریننگ ٹاپکس ہوتے ہیں گوگل پہ موسٹ یہی ٹریننگ براتے ہیں ہمیشہ فٹنس بیوٹی ٹپس کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ٹاپک ہے یہ گوگل پہ سینکڑ یا تھرڈ نمبر پہ سارے سال رہتے ہیں اور اس کا جو سی پی سی ہوتا ہے سی پی سی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کاؤسٹ پر کلک ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو کم ٹرافک پہ اچھی خاصی ارننگ گوگل سے رننگ کر سکتے ہیں جو آپ کو ہر مند گوگل پہ کرتا ہے دوسرا آپ جو ہیں اپنی اگر آپ کی پروڈکٹ ہے فور ایزمپل یہ ایک میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے بیوٹی ٹپس پہ اور یہ اپروڈ ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں گوگل کے ایڈز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ایڈ پہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ دیکھیں اب فور ایزمپل اس میں ایسا یہاں پہ میں خود کام نہیں کرتا ہوں میرے سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس میں کوئی پتہ نہیں کہ آپ لائک سکن کو گلو کرنے کے لئے کچھ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ لازمی بات ہے سکن کو گلو کرنے کے لئے کوئی فارمولا تو ہوگا نا کوئی کریم ہوگی کوئی اس قسم سے ٹھیک ہے سو اگر آپ کے پاس اپنا برینڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ پوسٹ کے اندر آپ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ پرڈکٹ بائے کریں تو آپ کی سکن کافی ہے دیکھیں جیسے کہ اس میں کمپلیٹ آپ کو یہ اس میں لکھا ہوئے کہ کیا کیا چیزیں آپ یوز کریں تو آپ کی سکن وینٹرز میں گلو ہو سکتی ہے لیکن اب جیسے کہ آپ کوئی یہاں پہ سکن کو مانسٹر کرنے کے لئے کوئی یہاں پہ فارمولا بتاتے ہو کوئی پرڈکٹ بتاتے ہو اور اس کے لنک دے دیتے ہو یا اس کو کہتے ہو کہ یہاں پہ لکھ دیتے ہو کہ اس چیز کو بائے کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وائلڈی پروڈکٹ ہے تو بھی آپ یہاں پہ پیسہ کما سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو بھی کما سکتے ہیں کیسے بھلا جیسے کہ آپ ایمازون ایفیلیٹس دراز ایفیلیٹس علی بابا ایفیلیٹس گو ٹو ایفیلیٹس یہ پرگرام جوائن کر لیں اس سے بھی اس کو بھی ہم اگلی ویڈیوز میں ایکسپلور کریں گے کہ کتنا پروفیٹیبل ہوتا ہے اگر وہ بھی نہیں جوائن کر زیادہ ہوتا ہے ارننگ کا ٹھیک ہے تو آپ اپنی فارجمپل آپ نے یہاں پہ ایک ٹپس دیا ہے ارننگ اس کو سکن کو گلو کرنے کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تو اپنے آرٹیکل اس پہ لکھا ہے نیچے آپ اس پہ منشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جو بیس موسٹر موسٹرائزر ہے آپ اس کو یوز کریں اور اس کو بائے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ جو ہے لنک پہ کلک کریں اور اس کو بائے کر سکتے ہیں اب اگر وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی ہوگی تو آپ کو پروڈنشل زیادہ ہوگا اگر آپ کسی کی بائے کر رہے ہیں فارجمپل وہ سو روپے کی پروڈکٹ ہے تو آپ کسی کی پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں چالیس پچاس روپے آپ کا کمیشن ہوگا تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ویز ہوتے ہیں ارننگ کرنے کے لیے سو اب یہاں پہ دیکھیں یہ تو آپ کو بتائیں میری ویب سیٹ اور سمپل سی ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس پہ ہم بیوٹی ٹیپس اور ہیلتھ فٹنس کو کور کرتے ہیں اب اس قسم کی ویب سیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل وی میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ کام کریں گے تب ہی آپ کو اس میں سمجھ آئے گی دیکھیں ویب سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مارے چینل پہ آنا ہے آن لائن ارنیو گد ملک پہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انٹرڈیکشن آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی ویڈیو آپ نے پارٹ ون دیکھنا ہے کیونکہ جو جس مرضی ٹاپک پہ آپ ویب سیٹ بنائیں سب بھی کب بنانے کا پروسیڈر سیم ہوتا ہے لیکن اس پہ کام کرنے کا پروسیڈر دیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پہلا پارٹ دیکھنا ہے پارٹ ٹو دیکھنا ہے اور پارٹ ٹری دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پارٹ ٹری جب آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے اس کے بعد اس طرح پارٹ فائز آپ نے ان کو دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ بلکل اے ٹو زی کیس طرح ویب سیٹ بناتے ہیں کیونکہ سب کچھ آپ کو ان پارٹ سے مل جائے گا جسٹ آپ کو بیسک تیم جو ہے انسٹالیشن اور کسٹمیزیشن کے بارے میں بتائیں یہاں پہ جو ہے بتاؤں گا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو کیسے آپ نے پروفیشلی لے کر چلنا ہے وہ بھی اس میں اور کنٹینٹ کدھر سے لینا یہ مین چیز ہوتی ہے تو کیسے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اوکے سو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں اگر آپ ایک ڈومین بائے کر لینا تو وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا ڈومین کیا ہوتی ہے اس پہ بھی دو ویڈیوز کمپلیٹ ویڈیوز بنائی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دو ویڈیوز ٹھیک ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ڈومین ہوتی کیا ہے بائے کیسے کرتے ہیں کدھر سے کرتے ہیں اور کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں ڈومین کو ڈومین کی کم سے کم قیمت دو سو روپے ہوتی ہے دو سو دو سو تیس روپے اور اچھی سے اچھی ڈومین آپ کو ساتھ آٹھ سو روپے مل جاتی ہے ٹھیک ہے ڈفرنٹ ایکسٹینشنز کے ساتھ تو میں آپ کو یہی ریکنمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ کو اس کام کو پروفیشنلی لے کر چنلنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس کو اپنا ایک ڈرینڈ بنانا ہے تو سب سے پہلے یہ دو ویڈیوز دیکھنے ہیں ڈومین کی ٹھیک ہے تب آپ کو سمجھ آئے گی اس کے بعد پارٹ وان ٹو تری سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ڈومین بائے کریں گے پھر ویب سیٹ بنائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو نہیں کرنا چاہتے بائے تو کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ ارنے کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ یہ دو سو تین سو پانسو ہزار پہ اگر آپ خرش کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ آپ نے کسی بندے کو پی نہیں کرنے یہ آپ نے جو گو ڈرڈی ڈومین سیلنگ کمپنی ہے یا نیم چیپ ہے ان سے آپ نے بائے کرنے ہیں نہ کہ آپ کے معنی میں یہ ہو کہ مجھے آپ نے دینے ہیں یہ کسی رنڈم بندے کو آپ نے پی کرنے ہیں اوکے اب ڈریکلی جو ہے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بیوٹی ٹپس پہ پروفیشنل ویب سیٹ کیسے بنانے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ پرکل فریش ویور ہیں تو آپ نے جو ہے وہ گوگل پہ آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان ڈارڈ پہ کلک کرے کے آپ نے یہاں پہ بلوگر پہ کلک کرے کے انٹرفیس کو اوپن کر لینا ہے اور جس کے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان ویڈیوز کو سٹارٹ سے دیکھنا آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی لیکن اگر آپ جو ہیں اوڑ ویور ہیں تو آپ نے اگر آلڑی ویب سیٹ بنائی ہوئی ہیں تو آپ کے لئے اس میں مشکل نہیں ہوگا سو یہاں پہ ہم ایک نیو ویب سیٹ کریٹ کرتے ہیں آپ نے یہ ایرو پہ کلک کرنا ہے اور نیو بلوگ پہ کلک کرنا ہے ہم اپنی ویب سیٹ کے ٹائٹل جو ہے نا وہ کچھ بھی یہاں پہ دے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پیوٹی ٹپس ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پیوٹی ٹپس تو یہ ہم نے ٹائٹل اس طرح سے لکھ دیا اب ہم نیکسٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم اڈریس بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈومین بائے گئے نہیں ہے تو کوئی بھی یہاں پہ اڈریس لکھتے ہیں اگر نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی اچھا سا اڈریس لکھیں مطلب یہاں پہ ایک تو سمال ورڈز میں لکھنے ہیں سپیس نہیں دینی ہے اور ڈیڈٹ سے مطلب زیادہ ڈیڈٹس نہیں جالنے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیسٹ ایزی بیوٹی ٹپس دیکھتے ہیں یہ اویلیبل ہے یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں دس بلوگ اڈریس از اویلیبل اور میں سیو پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیو پہ کلک کیا تو ہمارا جو یہاں پہ ایک ویبسٹ کا سیٹ اپ وہ کریئٹ ہو چکے ہیں دیکھیں یہ بیوٹی ٹپس پہ ویبسٹ بن گی آپ یہ ویو بلوگ پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو ادھر یہ دیکھیں اس قسم سے ہماری ویبسٹ کی لکھ بن گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے اس کو کسٹمائز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سیٹنگز پہ آنے سیٹنگز پہ آنے کے بعد آپ نے یہ ٹائٹل ہے نا تو ٹائٹل کے آگے اپنے ایک دو لائنز لکھنی ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ سیمی کالن لگاتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے سیمی کالنز نہیں اس طرح سے میں دے دیتا ہوں آگے میں کچھ تھوڑا سے ایک دو ورڈز لکھ لیتا ہوں بیسٹ اینڈ ایزی ٹیپس ٹھیک ہے اس طرح سے بس اتنا سارے لکھنا ہے تاکہ آپ کی ویب سیٹ تھوڑا سے سٹائلش لگے تو یہ اس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے اور سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ نے آپ کی ویب سیٹ کے اکارڈنگ آپ نے مطلب سو سے دو سو ورڈ کا ایک تھوڑا سے ڈیٹیل بتانی ہے کہ آپ نے اس ویب سیٹ پہ کیا کیا بتانا ہے ہیلتھ ٹیپس بتانا ہے بیوٹی ٹیپس بتانا ہے ہورمیڈی سے بتانے ہے فٹنس کے حوالے سے جو جو آپ نے بتانا ہے وہ انگلیش میں آپ نے دو سے تین چار لائنز کا آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جسٹ ٹیمو کے حساب سے اس ویب سیٹ اس کرییٹید فار ٹیپس آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فٹنس کے حساب سے اور آپ نے ہوم ریمنڈیز کو آپ نے یہاں پہ کور کرنا ہے اور اس کے علاوے ہاں پہ ہیلتھ سلوشنز اور ساری آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے اس طرح سے آپ نے تین چار لائنز کا اٹریکٹیو سا آپ نے بتانا ہے اس میں ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ ہمیں آپ قومیں لگاتے جائیں اور یہ وہ آپ نے تین چار لائنز اٹریکٹیو سے بنا لینے اور سیو کر دینے اس کے بعد یہ کر لیا اس کے بعد یہ فیوی کون ہے فیوی کون کیسے لگاتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ اس کے نیچے آپ نے کیا کرنے فیوی کون کیسے لگانے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ یہ ویڈیو مل جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہاو ٹو چینج فیوی کون لوگو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے خود دیکھ لینا آپ کو یہاں پہ سمجھ آ جائے کہ فیوی کون کیسے لگانا ہے اس کے بعد کسٹم ڈومین اگر آپ کسٹم ڈومین بائے کرتے ہیں تو یہ تھرڈ آپشن یہ ہے کسٹم ڈومین اس کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے کسٹم ڈومین کیسے اٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہیں وہ تھوڑا سوڑ نیچ ہیں تو دیکھیں ایک اور ٹاپک یہاں پہ اسی میں کور کر لیتے ہیں فر ایزمپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ پہ کوئی بندہ اور بھی آپ کے ساتھ کام کرے ایک بندہ دو بندے جتنے بندے چاہتے ہیں آپ کہ آپ تین چار بندے کٹھیں مل کر چلائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنا ایمیل پاسورٹ دونوں دے دوں اس سے بہتر ہے کہ میری ویب سیٹ کا جو ڈیش پورڈ ہے مطلب وہ بھی ساتھ کام کرے میں بھی کروں تاکہ ہم کٹھا کام کر سکیں فر ایزمپل آپ گھر میں بہنے ہیں بھائی ہیں تو آپ کٹھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر ایسے تو نہیں کہ آپ لیپ ٹاوپ پہلے اسے دیں پھر خود لیں یا پھر وہ آپ کی ایمیل کا پاسورٹ دے تو آپ کو انسکیور فیل کر دیں اس سے بہتر ہے آپ اس کو ایڈمن کی آتھر بنا دیں وہ کیسے بناتے ہیں آپ نے انوائیٹ مور آتھر پر کرنا ہے اور اس پہ اس بندے کا ایمیل لکھنا ہے جس کو بنانا چاہتا ایمیل لکھ سینڈ کر دینا سینڈ کریں گے اس بندے کے پاس ایک ایمیل جائے گی کہ آپ اس بندے نے انوائیٹ کیا آپ ایسے کرنے کے بعد آپ اپنے پیج کو ایسے ریفرش کرنا پھر آپ یہاں ہوگا تو وہ صرف پوسٹ کر سکے گا باقی یہ کچھ بھی نیچے نہیں دیکھ سکے گا لیکن اگر وہ ایڈ ہوگا تو کچھ بھی یہاں پہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہو سکتے وہ آپ کو ریموو کر دیں خود ایڈ بن جائے تو اگلے بندے کو آخر بناتے ہیں نہ نہ کہ آپ ایڈ بن بنا دیں تو آپ جتنے مرضی یہاں پہ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ 10 کر دیں ایسے 10 کر دیں یہ خود 10 لکھ لیں اور سیو کر دیں اس کے بعد یہاں پہ اور نہیں چھوڑتے جا رہا رہا یہ آپ کے کام کام کن نہیں ہے کینسل کرتا ہوں یہ جو اوپر ڈسکرپشن لکھی ہے یہ اس سے آپ دو تین لائن یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈسکرپشن ہوتی ہے یہ 500 words کی ٹھیک ہے یہ جو میٹا والی description ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ صرف 500 words کی ٹھیک ہے تو یہ اپنی یونیک سی وہی لائن ان کو شورٹ کر کے بیشک ادھر سے اٹھائیں دو سے تین لائن یں لکھنی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس حساب سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس ویب سی پر کیا بتانا لیکن یہ سی ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سے نیچ آئے اور یہ ہاں پہ نیبل ربورٹ سن ہیڈر ٹیگ اس کو ایسے آن کریں آن کر دیا اب یہ دیکھیں ہوم پیج ٹیگ اس کو اوپن کرنا یہ صرف آل کو آن کرنا اور یہ دیکھیں نو ڈی پی آن کرنا باقی ہوم پیج ٹیگ ہوم پیج ٹیگ ہم نے کیا کیا آل اور نو ڈی پی کون کی ہے اس کے نیچے آئے اس کا آرکائیو اور سرچ پی اس کو اوپن کریں گے اور ہم دوسری نمبر پہ نو انڈ ٹیگ اور نو ڈی پی اس کو صرف ہم اوپن کریں باقی سیو کر دیں ٹھیک ہے سیو کر نے کے بعد باقی آپ نے کسی چیز کو نہیں چھڑنا یہ آپ نے یہ جو کرالنگ این ریبورٹ ڈی ایک سٹ یہ آپ تب کریں جب آپ ویبسٹ پہ دو تین پوسٹنگ کر لیں گے اس کے لئے آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھ ساری جو سیو ہے جس ہوں آل مست ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہ سارا کر کے اس کے پیجز پیان 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 ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو پیان بنان ہے کیسے ایسے بنان ہے پیان 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 اچھا اب یہ جو تین یہاں پہ لگا ہو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لنک جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو لنک ملے گا کہ آپ یہاں سی تین فری میں ڈاؤن وڈ کر لیں ٹھیک ہے ڈاؤن وڈ کرنے کے لیے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے تب آپ نے تین کی طرف جان ہے تو ہمارے پاس پڑھ ہے آپ سمپلی یہ تین پیان آنے تین پیان پھر آگے وہ آپ اس کو کام کی کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ پہلے پتہ چلے کہ یہ کام کرنے کیسے تو یہ پہ دیکھیں گے پارٹ نمبر 3 تو آپ کو ساری سمجھ اس میں آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس قسم سے انٹرفیس آگیا اب آپ نے یہ ایرو پہ کلک کرنے اور ری سٹور پہ کلک کرنے ری سٹور پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے اپلوڈ کافین ہے اس کے اوپر پر اپنے کلک کرنے اور جو فائل یہاں پہ آپ کو لنک ملے گی فائل اس کو ہم یہاں پہ جو ہے آپ کو اس کو اپنے اپلوڈ کر لینا جو آپ کو لنک میں فائل ملے گی اس کو ڈاؤنڈ کر گی یہاں پہ اپنے اپلوڈ کر لینا ہم نے اس کو اپلوڈ کر لیا اب دوسرا کام کیا کرنا یہ ایرو پہ کلک کریں اور موبائل سیٹنگ پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکس ٹاپ کر لیں ٹھیک ہے دیکس ٹاپ کر کر کے اس کو آپ ایسے سیو کر دیں سیو ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا یہ ویو بلوگ ہے نا اس کے اوپر کلک کر نا اور ہم دیکھتے ہماری ویب سیٹ اب کیسے دکھتی ہے یہ دیکھیں ہم نے ریفریش کیا اب ہماری ویب سیٹ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے کافی پروفیشنل لوگ ہے اور یہ دیکھیں سارا کچھ آپ کو لوڈ ہو رہی ہے تو آپ یہ ساری اس میں نظر آ جائے گا اب ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جو ہم اس میں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ رکھیں گے باقی ریموف کریں گے اپنے پرسنل کسٹمائزیشن کریں گے ٹھیک ہے اوکی تو اب دیکھیں پوری لوڈ ہو چکی ہے اب آپ نے آنا ہے واپس اس انٹرفیس پہ سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر پاؤں تک آتے ہیں انٹ تک درمیان سے شروع نہیں کرتے تھا آپ کے لئے ایزی ہو اب یہ تھیم آپشن کو چھوڑ دیں سب سے پہلا ادھر کے آئی یہ ہے یہ ٹاپ مینیو ہے اس کے بعد دوسرا آپشن کیا ہے تو یہ دیکھیں سوشل ہوگی تو ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے اپنی ویبسٹ کے لیے لوگو بنائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایسا ہے کہ ہمارا جو لوگو بنانے کا کافی لوگوں کو سکل نہیں ہوتا ہے تو ہم نے آپ لوگوں کی سانے کے لیے لوگو کا بھی جو اور ڈسٹربنس کے بغیر لوگ سائن اپ کی آپ لوگو بنا سکتے ہیں کوئی بھی لوگو بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ویبسٹ کو اس ویبسٹ کے لنک آپ کو جو بزار کی ویبسٹ یہاں پہ مل جائے گئے یہ دیکھیں لوگو میکر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کہ اس ویبسٹ پہ آ سکتے ہیں تو ہماری جو ویبسٹ کا نام سب سے پہلے آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے مین ٹیکسٹ پہ آنا ہے اور اپنی ویبسٹ کا نام ہے beauty tips ٹھیک ہے beauty اور tips ٹھیک ہے ادھر لکھیں گے یہ نیچے لکھا ہوا آگیا یہ دیکھ رہے آپ ٹھیک ہے beauty tips پہلا نام لکھا اب icon ہم suggest کریں گے اب دیکھیں ہمارا beauty کے حساب سے ہماری ویبسٹ ہے تو ہم اپنے بیوٹی کے حساب سے کوئی اس میں کوئی دیکھیں گے اپنا کوئی icon یہاں پہ دیکھتے ہیں beauty کے اس میں icon دیکھ لیتے ہیں آپ کے ویبسٹ کے حساب سے آپ کوئی بہتر لگتی ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ دیکھ لینی ہے یہاں پہ کافی سارے لکھے ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو یہ crown کر لیتے ہیں crown کیسے یہ دیکھیں یہ اس قسم سے آگیا ہے تو آپ نے اس کو ایسے کہہ لینے ٹھیک ہے تو ہم اب دیکھیں لوگوں کا مطلب جو icon یہ چھوٹا ہے اور یہاں پہ text ہے یہ بڑھا ہے ہم نے کہا کرنا یہ دیکھیں icon کے نیچے bar ہے ہم اس کو ایسے بڑھا کریں گے اور بڑھا کریں گے اور بڑھا ہو گئے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہو گیا اس کے بعد icon color ہم چاہتے ہیں کہ یہ icon ہے اس color ہم change کرنا چاہتے ہیں دیکھیں color وہ رکھیں جو آپ کے پیچھے شو دیکھیں آپ background color یہاں black ہے اگر آپ دار color رکھیں گے تو black کیوں پر dark کیسے اچھا لگے گا ریڈ اسی طرح سے آپ نے اس color رکھنا ہے ہم اس color رکھنا چاہتے ہیں یہ color ہے نا تو ہم رکھنا چاہتے ہیں yellow یہ yellow ہے نا yellow color select کیا اب اس arrow کو ہم light yellow رکھنا چاہتے یہ دیکھیں اب یہ کیسے ہوگی یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ فونٹ پہ آجائے فونٹ پہ دیکھیں main color main color ہوتا ہے اس color text color اگر آپ text color دیکھیں black کیسے لگے گا تو اچھا نہیں لگے گا تو ہم main color کو بھی ہم کر لیتے ہیں yellow کر لیتے تا کہ اچھا سے لگے ٹھیک ہے ایس سلائٹ کریں تا شو ٹھیک یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ فونٹ آپ اس کو چین کرنا چاہتے ہیں تو یہ arrow پہ کلک کریں یہاں پہ سارے فونٹ آ جائیں گے دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں تھوڑا اچھا سے شو ہو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا یہ والا تو ہم یہاں پہ اس کو نارمل بورڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ اچھا سے شوت اور سہی دیکھیں ہو گیا اب ہم کیا کریں اور اس میں کوئی آئیٹلنگ اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں لوگو پڑا ہو ہے اس پہ کلک کریں گے اور آپ نے میک شیئر کہ یہاں پہ لگا ہو ٹھیک ہے اور یہ لوگو ہمارا اپلوڈ ہو چکا ہے اب ہم سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں اپنی ویفر کچھ دیکھتے ہیں کیسے لگ رہا یہ دیکھیں ہمارا لوگو یہاں پہ سیٹ ہو چک ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہ لوگو آپ نے نیچے بھی اپلوڈ کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہو ہے نا یہ لوگو ہم بلکل اینڈ پہ آئیں گے لے آؤٹ کے اینڈ پہ یہ اپلوڈ امیج چوز فائل اور اس کے بعد یہاں پہ ہم یہی لوگو یہاں پہ بھی اپلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہے نا اپلوڈ اس لکھ رہے اور جو کیپشن لکھی ہے یہ تو ان کی چھوٹی سی وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے اور لنک میں اپنی ویب سوٹ کا یہ لنک لگا لینا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ کیپشن اپنی لکھ دینی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اپنا لکھ ہے جو ویب سوٹ کا دسکرپشن لکھی تھی یا میٹر ڈسکرپشن لکھی تھی وہ لکھ دینی ہے اور سیو کر دین ہے ٹھیک ہے اب ہم ریفریش کرتے ہوں دیکھتے یہ چینج ہوا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چینج آگیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس لی آؤ میں جلدی جلدی سیٹ اپ کرتے ہیں ٹاپ مینیو پہ پینسل پہ کلک کریں گے ٹاپ مینیو میں کیا کش ہو رہا ہے about اور یہ کانٹیک نمبر اور ریڈنگ پرائیس یہ دیکھیں about call us and ریڈنگ پرائیس آپ یہاں پہ جو ہے ریڈ پرائیس کو ڈلیٹ کر دیں about میں آپ نے اپنے page کا about link ڈالنا پیج کیسے بنانا یہ پیج بنائیں گے about کر یہ دیکھیں یہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لنک کیسے ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں کچھ بھی آ ٹھیک ہے یا ویڈس اپ اگر آپ call as کے آگے on whatsapp لکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں whatsapp تو آپ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اور save کر دیں اور یہاں سے بھی save کر دیں اور refresh کریں اس کو ٹھیک یہ فیس بوک پیج کے لنک ہے یا ڈی کے لنک ہے تو یہ پینسل پر کلک کریں اور یہ پہ پہلے والا یہ سائیڈ url ختم کرے کی اپنا لنک لگائیں اسی طرح ورڈس اپ گروپ کا یہاں پہ ورڈس اپ نمبر نہیں لکھنا ہے ورڈس اپ گروپ پائے گا ٹھیک ہے اور telegram اگر ہے تو ٹھیک نہیں اس کو چھوڑ دیں twitter ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کو delete کر دیں انسٹا کی ڈی ہے نہیں تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں delete کر دیں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ یوٹیوب چینل کا تو آپ ایڈ نیو آئیٹم پہ کریں اور یہاں پہ small words میں یوٹیوب لکھیں اور اپنے یوٹیوب چینل کا لنک دے دیں اور save کر دیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیتے ہیں ایسی ایسے ہم slash ڈال دیتے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سارا ہم save کر کے اور یہاں پہ آپ کے social icons لگ جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے صرف facebook کو یہاں پہ رکھ ہے باقی سارے ختم کر دی ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے نیچے ٹھیک ہے اور نیچے جب ہم آئیں گے یہاں پہ لوگوں نے لگا دی main menu main menu میں ہم کیا کریں گے ہم یہ سارے جو آل پہ آئیں گے باسکٹ پہ کلک کر کریں دیکھیں سارے ڈلیٹ ہو رہے ہیں ڈلیٹ ڈلیٹ اور ہوم کو چھوڑ دیں گے ہوم ڈلیٹ نہیں کرنا اب ہم ایڈ نیو آئیٹم پہ آئیں گے اب آپ نے اس ویبسٹ پہ کیا بتانا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ ہے یہ اس پہ بھی ہم آپ کو یہ دیکھیں ویڈیوز یہاں پہ دیکھیں گے نا یہ پارٹ نمبر تری تو آپ کے ہاں پہ سب کچھ مل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ لکھ ہے جو ہے وہ ہم یہاں پہ بتانا بھی ہماری ویب سویٹ ایسے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے ویڈیو لگو تو ہم اس کو ایسی ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ آگئے بیوٹی ٹیپ پرڈکٹ روم ریمیڈیز فٹنیز جو آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا مینوی ہو گیا اب یہاں پہ نیکس بلوک پینل بلوک پینل یہ جو یہ لڑکی بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کریں بیوٹی ٹیپ بیس بیوٹی ٹیپ 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 آپ پہ ایڈرٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پہ لکھتے ہیں بیس ایزی ٹیپ اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹیپ یہاں پہ ہم پہلے سارے ایڈرٹ کر لیتے اس کے نیچے سلون ٹیپ ٹیپ ادھر آپ نے اپنی ویب ٹیپ 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 اگر آپ چینج کرنا چاہتے میں ریکومنٹ نہیں کروں اس کو چینج کر ایسی لگ رہے اور سیو کر دی ٹیپ یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آئے گا بیسٹ اینڈ ایزی آئے گا ادھر ٹیپ ٹیپ یہ دیکھیں بیسٹ اینڈ ایزی ٹیپ سوری ہیڈر پوسٹ یہ ہیڈر پوسٹ کی پینسل پر کلک کریں گے تو یہ سلون ٹیمپلیٹ نیشنل یہ کدھر لکھو یہ ہیڈر پوسٹ ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم ایسے ہائیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور سیو کر دیں گے اس کے بعد یہ ہے سلون فیچر ہم ایسے کر دیں گے آف کر دیں گے اور سیو کر دیں گے اور بیوٹی ٹپس یوگا یہ بھی ہم ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ورکنگ آور اس کو یہ بھی ہم ایسے آف کر دیں گے کونٹیکٹ فارم کونٹیکٹ فارم یہ ہے یہ والا یہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں ہے تو اچھا آگے آپ کی مرضی ہے میں تو کہتا ہوں نہ رکھیں اس کو سمپل کریں ٹھیک ہے ایسے تو ہو گیا اب جو یہ دیکھیں ہماری ہماری ریفریش کرتے ہیں تو جو غیر ضروری چیزیں وہ ریموو ہو جائیں گی دیکھیں ریفریش کیا ہماری ویب سیٹ ہے تو ہم نے چار کون سے رکھ ہیں بیوٹ ٹیپ سلویش ہیلتھ کیر مطلب فٹنس اور کوویٹ کی اپ ڈیٹ سے ہم پر دیتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے ہم پر دیکھیں یہ اریجنل اس تھیم کا اریجنل کونٹ ہے ہم نے اس کو ایسے ڈیزائن کی ہے ایسے اپنے ایمیج لگایا اپنی ڈیٹیل لکھی ہے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں ہیلتھ کیر کٹنگ سپیشل یہ کیا یہ ہے ہیلتھ کیر کٹنگ سپیشل آپ نے اس پینسل پر دینا بیوٹی ٹپ آپ یہ ہیر کٹنگ سپیشل کو ریموو کریں اور بیوٹی ٹپ کو آپ یہ ہاں پر لکھیں ایسے بیوٹی ٹپ یہ پر تھوڑی سی کیپشن دیں کہ بیسٹ بیوٹی ٹپ فار یو ایکنی ریموول اور پیمپر ریموول اور ہوم ریمیڈیز یہ وہ تھوڑا سی یہ آپ تھوڑی ایک دو لائنز کی ہاں پر لکھ ایسے لکھیں نا بیوٹی ٹپ اور سرچ کریں اور ایمیج پر آئیں ٹھیک ہے اور ایمیج پر کلک کر کریں تو کوئی ہاں پر فوٹو سیف کر لینا جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جس پر کچھ لکھا نہ ہو یہ صرف جس پر یہ جیس لڑکی بنے ہوئی ہے جس پر صرف لڑکی بنے ہوئی ہے کچھ لکھا نہیں ہوئے تو وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے ادھر اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ فرام کیمپیویڈر اور چوز فائل پر کلک کر دینا آپ کو چینج ہو جائے گا اس طرح بیوٹی ٹپ سپیشل آپ نے جس طرح آپ نے کٹیگری کون سے بنائی ہیں تو یہ آپ نے یہ چار یہ نیچے دیوئی ہیں تو آپ نے فٹنس کے حساب سے گوگل پر لوگو فوٹو سرچ کر لینا ہوم ریمی سرچ کر لینا پرو سرچ کر لینا اور یہ ساری آپ نے ایڈٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ ہاں پہ ایسے اپنے حساب سے چین ہو جائیں گی اس کے بعد ہیڈر پوسٹ اس کو آف کر دیں اس کے بعد یہاں پہ ہم ساری ایریا میں آتے ہیں ساری ایریا اس کو آف کر دیں ایس سرچ دس بلوگ پہ کلک کر نہیں یہ ہوتا رہے لیکن ہم نے یہ پہ لکھنا سرچ دس بلوگ کی جگہ ہم لکھیں گے سرچ ہیر ٹھیک ہے اور سیف کر دیں گے اس کو آف نہیں کر نا یا نہیں رہے اس کے بعد اٹریبیشن کو آپ ریموف کر دیں اوکی بلوگ ارکائیو بلوگ ارکائیو آپ آف کر دیں ایسے لیبل آن ری رپورٹ ابیوز کو آپ آف کر دیں ایسے ٹھیک ہے آباؤٹ می کو آپ آف کر دیں ایسے فیچر پوسٹ کو آپ آف کر دیں ایسے ٹھیک ہے سوشل ویڈیٹس یہاں پہ لگے رہے ہیں آپ نے سوشل ویڈیٹس ادھر کدھر لگے ہوئی ہیں سوشل ویڈیٹس ادھر پوسٹ پوسٹ پہ آپ آنا ہے اور اس کو لانس سیون ڈیز کر نا ادھر ٹک کر نا تھوڑ سوشل نیچے یہاں پہ چار لکھ ہو ہے آپ یہاں پہ سیون کر دینا ٹھیک ہے اور سیو کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سیو کرنے کے بعد یہ لیبل اوپر آلریڈی آن ہے تو آپ نے اس کو ایک آن آف کر دینا ہے کلک کریں آف کر دیں کی اوپر ایک دفعہ آن ہے سایڈ ایریا ہم نے سارا کمپلیٹ کر لیا یہاں تک یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا بلوگ پوسٹ کو اپنی نیچ چین ہے یہ ان سایڈ پلیس مٹی ایڈ ایڈ لگا ہوا یہ دیکھیں یہ رسپونسی آئیڈ کو ڈی ہم اس کو آف کر دیتے ہیں ایسے آف کر دیا اب یہاں پہ یہ سیکشن لیفٹ یہ کدھر ہیں یہ کدھر ہیں یہ کونٹیکٹ انفو یہ کونٹیکٹ انفو اور یہاں پہ دیکھیں آور پروگرام سکیم یہ سارا یہاں پہ لکھ ہو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کونٹیکٹ انفو ہے نا تو یہ یہ پڑھ ہو ہے آئیڈ سیکشن کونٹیکٹ انفو پہ اور دوسرا کیا آئی آور پروگرام سکیم یہ ہمیں چاہیے اس کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ایسے اور یہ ٹھیک پوپ ہمیں چاہیے یہ آف کر دیتے یہ بھی ہمیں چاہیے اس کو آف کر دیتے آف کرنے کے بعد یہ ہمیں چاہیے کونٹیکٹ انفو اور کونٹیکٹ لسٹ کونٹیکٹ انفو کی اس بٹن پہ کلک کریں یہ پہ آپ نے تھوڑی سی ٹیٹیل دینی ہے کہ ہماری ویبسٹ یہ ہمارا برینڈ یہ ہے جس سے یہ آپ نے تھوڑی سی دینی ہے اور سی کر دینے اور اس کے بعد کونٹیکٹ لسٹ پہ پہ کلک کرنے یہ پہ کیا لکھ ہو ہے بی کی سلون بیوٹی شاپ آپ اپنا یہ پہ لکھیں اپنی ویبسٹ کا بیوٹی شاپ آپ کی ہے یا برینڈ ہے آپ کی ویبسٹ ہے اس کا نام لکھیں اور اڈریس لکھنے اڈریس آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو بھی لکھ اڈریس اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہ فیزیکل اڈریس ہے آپ یہاں پہ لکھیں اپنا کہ یہ کہاں کہ یہاں پہ برڈن ہے یہاں پہ فالو لنک اگر آپ نے لگانے یہ دیکھیں about us ہم ایڈر کر چکے ہیں فالو اس کے اوپر پینسل پہ کلک کریں یہاں پہ جو چیز آپ جیسے ریڈرٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں یہ سیم اسی طرح یوٹیوب کے لنک انسٹا کے لنک اور یہاں پہ ٹویٹر کے لنک اور فیس بک کے لنک آپ لگا دیں جو چیز ہے وہ لگائیں جو نہیں ہے آپ نے اس کو سیف کر دینا اور اس کے بعد آپ پہ اس کے پر آپ پہ لنک لسٹ لنک لسٹ کیا کر نے آپ کے لنک لسٹ پہ ہم پیجز کس طرح بناتے اور ان کو کیسے لگاتے ہیں اور یہ پہ پارٹ نمبر تری آپ پیجز لگا لینا پہ یہ بچ جائے گا یہ پہ پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ والی فوٹر کری یہ ہے ٹھیک ہے کہ فوٹر کری کرنے ٹھیک ہے تو یہ باری ویڈیو دیکھ کرنے تھیم پہ آئیں کسٹمائز پہ کلک کریں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کسی تھیم کا آپ ہوتا ہے کسی کسی تھیم نہیں بھی ہوتا کسٹمائز پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈوانس پہ کلک کریں یہ دیکھ ایڈوانس ہے تو اب تھیم کلر اس کا وائٹ ہے دیکھتے ہم کچھ کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پھر لال تو نہیں ہوا ہے ہم وائٹ کرتے تو کیسے ہوتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو ہم ذرا اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ تھیم کلر بلیک ہے تو ہم تھیم کلر پہ آتے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کلر ایسی رہے گا ٹھیک ہے اور ویڈڈ بیک گراؤن کلر یا ہاں ہو رہے اور اس طرح سے آئیکن کلر کون سے ہم ریڈ کرتے تو نہیں اوکے اس کے بعد تھیم کلر کو ہم ایسی آپ اس کو ایسی رہنے دیکھیں کہ اس میں کوئی خاص چینجنگ نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ ایسی رہنے دیں اوکے اب آپ کی ویب سوٹ پروپر ڈیزائن ہو چکی ہے اب آپ کیا کرنی ہے آپ کونٹ کدھر سے لینا ہے پوسٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے سیمپل آپ نے ایک ٹاپک گوگل پر سرچ کرنی ہے ایکنی ریموول پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ گوگل پہ لکھتا ہوں کہ ایکنی فیمل کو پتا ہوگا مجھے اس کے بارے میں اتنے زیادہ نہیں پتا لیکن آپ کا کام ہے آپ کو اچھے سے بتا ہوگا میں پہلے گوگل پہ صرف اتنا لکھتا ہوں ایکنی ریموو اور سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کے لئے اس چیز کو ٹارگر کیا کریں یہ کہ پیپل آل سو آس مطلب گوگل پہ لوگ یہ بھی سرچ کرتے ہیں ایکنی بیس ایروپک لکھ کہنے آپ کو آنسر بھی مل جائے گا question بھی مل جائے گا یہ دیکھیں question بھی مل گیا answer بھی مل گیا what food cause acne which cream is good for acne how long will acne last ہر ٹوپک کا آپ یہاں پہ مل جائے گا آپ نے یہاں پہ صرف title کاپی کرنا ہے اپنی پوسٹ پہ پوسٹ کیسے کرنے یہ دیکھیں ادھر ہم نے بتایا ہوا یہ کدھر ہے یہ دیکھیں how to write post on blogger یہ دیکھیں اس پہ پوسٹ کرنے کا طریقہ سب ہی ویب سٹ پہ سیم ہے یہ والی ویڈیو دیکھ لینی ہے تو یہ پہ acne کے حوالے سا آپ دیکھیں فٹنس صرف فٹنس what are the four types of fitness what is fitness and its importance what are the types of fitness یہ آپ کو questions مل گئے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھنے چاہتے ہیں hair removals پہ solution دینا چاہتے ہیں تو hair removal لکھیں ٹھیک ہے اور google پہ search کریں اور hair removal کا آپ دیکھیں people also ask for what is the best permanent their تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے content لینے اور post کرنے تو ایسے آپ اپنی ویبسٹ بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو فائنلی بتاتا ہوں کہ اگر آپ فریش رہے تو کہاں سے start کرنے کہاں سینڈ کرنے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ آئیں آئیں آنلائن earning with ملک پہ پہ پہلے کام کیا کرنے اگر آپ بلکل فریش رہے تو پہلے آپ نے دومین والی ویڈیوز دیکھنے ہیں اگر آپ دومین بائی کرنے چاہتے میں بھی آپ ریکمی کروں گا دومین بائی کریں یہ ویڈیو اور دو ویڈیوز دومین کی دیکھنے ہم آپ اس ویڈیو کی دسکرپشن پروائی کریں گے اس کو ڈاؤن اور کر لینا اس کے بعد آنا ہے پارٹ نمبر فور پہ پارٹ نمبر فائی پہ پارٹ نمبر سکس پہ اس کے بعد آپ سارے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہ ہاں پہ پارٹ نمبر یہ جو یہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں گوگل ایڈسنس کی اکاؤن کیسے بناتے اور اپرووال کیسے لیتے کچھ دن آپ نے کام کرنی ہے ٹرافک لانی ہے اور یہاں پہ گوگل ایڈسنس کے لئے آپ اپلائی کر لینا ہے اور اپنی ارننگ یہاں پہ بوسٹ کرنی ہے اب اس پروڈکٹ ہو یا آپ پروائی کر سکیں کسٹمر کو ایمیج پہ آئیں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کی اپنی فوٹو ہے تو وہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کافی ساری بیویوٹی پروڈکٹ پڑی ہیں تو اگر آپ کے پاس ہے یا آپ ایفیلیٹ پروگرام آپ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو بتائیں گے آپ وہ پوسٹ کے اندر اس کی فوٹو لگا لیں گے فوٹو لگانے کے طریقہ آپ پہ مل جائے گا پوسٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ نے اس کی پروڈکٹ کو پرموٹ کر سارا آرٹیکل لکھنے کے بعد آپ نے اندر پہ وہ بتا دینا کہ یہ آپ پروڈکٹ بائی کریں آپ کے لئے ایزی رہے گا یہاں پہ ایسے ویبسٹ بنانا ہے تھوڑا بورنگ ہے لنگ تھی ہے محنت طلب ہے لیکن یہ نہیں ہے پروفٹ نہیں ہے محنت کریں گے تو پیسہ ملے گا ایسے کیسے ملے گا تو میں نے آپ کو ای تو زی بتا دیا کہ آپ نے کیسے کام کر کر سب کچھ اگر آپ جو ہیں اپنے پروڈکٹ آپ کے پاس ہیں کافی فیمیز مجھ سے کانٹیک کرتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا پولر ہے یا ان کا اپنا کوئی پروڈکٹ ہے مطلب جو بی ایچ ایمیس کیا ہوتا ہومیوپیتھ جو ہوتی ان کی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے سیل کریں تو یہاں پہ آپ اس طرح کو اس چینل پہ ملیں گے وہ محنت طلب ہے ایسے نہیں ہے کہ شورٹ کٹ صاحب کو بتائیں اور فرور چیزیں یہ انویس امید کرتا ہوں پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اثنتک اپڈیٹس مل سکیں تو آپ نے ہم سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ سوشل آئکنز آپ کو ہمارے نظر آرہے ہیں دوسری تیار کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دی